اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ای ہوپ یوال ار گوڈ اوہر ٹوڈیز ٹوپک ہے ایلیمنٹس آب بزنس کممکیشن کیا کیا ایلیمنٹس ہے بزنس کممکیشن کے بزنس کممکیشن کے فائیو ایسنشل ایلیمنٹس ہے فرسٹ ہے سٹرکچر سیکنڈ ہے کلیریٹی تھرڈ ہے کنسسٹنسی میڈیم اور ریلیونٹ اگر آپ کسی سے بھی کممکیٹ کر رہے ہیں چاہے آپ ورک پلیس پہ کام کر رہے ہیں یا کہیں پہ بھی آپ کممکیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ان فائیو ایلیمنٹس کا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ایسنشل ہے آپ کی کممکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو چلے پڑھتے ہیں ان کو ون بائی ون فرسٹ ہے سٹرکچر پہلے آپ کو پتا ہونا چاہے آپ کی کممکیشن کا سٹرکچر کیا ہے کیونکہ یہ فنڈمنٹل پارٹ ہے آفریقی کممکیشن کا جو بھی آپ کممکیشن سٹارٹ کرے بیسک سٹرکچر ہونا ضروری ہے کہ آپ اپنی آڈینس کو کیا بتا رہے ہیں اور جو بھی ایک اچھی کممکیشن ہوتی ہے اس میں تین سٹرکچرل ایلیمنٹس رہتے ہیں ایک اپننگ اپننگ میں آپ اپنی آڈینس کے ساتھ کیسے بات کرے جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی کانورسیشن کو جو بھی آپ بات کرے اس میں دیان رکھنا ہے آپ کو کہ وہ جو بات ہے وہ اپنی آرڈینس کو quickly understand ہو اور جو بھی آپ بات رکھے وہ short shop and to the point ہونی چاہیے آپ فضول کی باتوں میں لوگوں کا time waste نہ کرے آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ آپ concise طریقے سے shortly بتائے اور to the point بتائے تاکہ جو بھی آپ کی آرڈینس ہے ان کو وہ proper attention دے آپ کی message کا آپ وقت کا بھی دیان رکھے time جو ہے وہ precious source ہے آپ جو بھی بات کرے وہ اپنی آرڈینس کے ساتھ within the time limit کو mind میں رکھتے ہوئے کرے اور ان کو جو ہے ان کو proper time دے اور اسی time میں ان کو جو بھی message ہے وہ ان تک پہنچائے opening کے بعد بات آٹی ہے body کی body جو ہوتی ہے یہ آپ کی message کا جو ہے heart جس کو ہم کہتے ہیں جو بھی آپ message دینا چاہتے ہیں اس میں جو بھی آپ communicate کریں گے اس میں جو بھی facts ہے figures ہے وہ آپ اپنی آرڈینس تک پہنچائے اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے یہ figures ہے facts ہے یا graphs ہے جو بھی آپ اپنی آرڈینس سے کہنا چاہتے ہیں ان کو to the point کہے اور اپنی آرڈینس کو لمبا نہ کھیجے irrelevant material ان کے ساتھ share نہ کرے یا ان کو confused نہ کرے proper جو بھی آپ نے body میں جو ہے اپنی body میں آپ proper relevancy کا use کرے اور اس کے بعد جب آپ نے اپنی message پہنچائے آرڈینس تک اس کے بعد اپنی conversation کو سے ان کو remind کروائے اپنی جو بھی key points بتائے bullet points بتائے اور ان کو ایک جھوڑ دے clear understanding کے ساتھ کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہے next اور ایک strong طریقے سے جو ہے آپ اپنی communication کو end کر سکتے ہے اور آپ کی جو communication ہونی چاہیے آپ کی audience کو جو ہے یاد رہنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے جو بھی آپ کے audience ہے ان کو وہ ساری messages جو آپ نے دی ہے وہ properly understand ہونی چاہیے second part of elements of business communication is clarity دیکھیں clarity بھی ایک important element ہے communication کا آپ جو بھی message دینا چاہتے ہے جو بھی deliver کرنا چاہتے ہے وہ clear ہونی چاہیے آپ کی audience کے ساتھ اور آپ confused message کو نہ دیں ان کو ignore کریں تو جو بھی message آپ دینا چاہتے ہے وہ clear ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک message دینا چاہتے ہے over time payments آپ کوئی بھی message دینا چاہتے ہے وہ clear ہونی چاہیے آپ ان کو جو wrong messages دیکھ کے customers کا یا جو بھی audience ہے آپ کا ان کا وقت برباد نہ کرے اور اس کے علاوہ یہ بہتر ہے کہ آپ کی جو audience ہے وہ clear سنیں آپ کی اور جو بھی آپ کی message ہے اور آپ جو ہے separate communication کو یا جو بھی ancillary issues ہیں ان کو create نہ کرے اور properly جو بھی audience ہے ان کے ساتھ communicate کرے تو یہ اس میں ہم نے دو elements discuss ki کل جو ہمارا topic رہے گا وہ remaining three elements ہم اس میں discuss کریں گے تو i hope یہ پورا topic آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس میں کوئی confusion ہوگا ہوگی وہ مجھے please comments کے through voice message کی بتا سکھ گے اللہ بلس ی اللہ